اور اب بات اس لاجنیتی کی جس کی نجر میں گریبی کا مجاک اڑانا شگل نہیں ہے بلکہ اس ترازدی پر ہستا مسکرانا اس کی جرت پر لی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ آج کی تاریخ میں کہی بھی پانچ روپے میں کھانا مل سکتا ہے یہ سوال سن کر آپ کو عجیب سا لگ سکتا ہوگا لیکن آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں بھلا ہم ایسا مجاک کیوں کرے دراصل میں کانگریس کے نیتا جناب رشید محسوس صاحب کو لگتا ہے کہ مہج پانچ روپے میں بھر پیٹ کھانا مل سکتا ہے پہلے مہنگائی کے ذریعے گریبوں کے پیٹ پر لات اور اب بیانوں میں گریبوں کا یوں مجاک رشید صاحب دراصل دعویٰ کیا ہے انہوں نے کی جامعہ مسجد کے علاقے میں چلے جائے وہاں پانچ روپے میں آپ کو کھانا مل جائے گا اور وہ کھاتے ہیں تو رشید صاحب کو پانچ روپے میں کھانا مل جاتا ہے ممبئی میں ایک وقت میں یا کہیں پورے مہاراست میں جھن کا بھاکر ایک سمیں چلتا تھا جو کی ایک روپے سے شروع ہوا تھا اور سات اور پھر پندرہ روپے تک لیا تھا تب کھانا مل جاتا تھا تو اس دیش کا سچ کیسے کیسے ہوگا جرہا ان کی خود کی زبان سنیئے تب آپ سمجھ پانے گئے روپے میں کھانا دلی میں تو کھایا جا سکتا ہے ممبئی کا مجھے پتہ نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دراصل راج نیتہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس دیش کا جو سچ ہے وہ انتراسٹی طور پر ہر کوئی جانتا ہے بھوک کا انڈیکس ہر کسی کے سامنے لیکن جرہاں دیکھئے تھالی ریٹ کون کیا کہتا ہے راشد مسئل صاحب کہتے ہیں پانچ روپے میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا اس تھالی میں تو ہم نے بہت ساری چیزیں رکھ لیا لیکن پتہ نہیں راج ببر صاحب بارہ روپے میں پیٹ بھر رہے ہیں وہ اس تھالی میں کیا رکھنا چاہیں گے اور یوجنا آئیوگ نے روپے تیس میں پورے دن کا گجارے کی بات کہی تھی کہ شاندار طریقے سے مہینے بھر کا گجارہ ہو سکتا ہے یوجنا آئیوگ کی اپنی ریپورٹ اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ اس دیش میں قریبی کم ہوئی ہے آئیوگ پہلے راج ببر سناتے ہیں تب آپ کو ایک دوسری استثیتی بنائیں گے کہ دراصل قریبی کسی دیش میں اگر وہ تیہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کسی دیش کی اپنی استثیتی نہیں رہتی ہے بلکہ ایک کمپلانس ریپورٹ ہوتی ہے جو کی گلوبلی طور پر مانی جاتی ہے اور اس میں آدھار ڈالر آج بھی مانا جاتا ہے آئیوگ پہلے جب بائٹ سن لیتے ہیں میں کیا کہا جاتا ہے آج میں آج بمبئی کے اندر شہر میں بمبئی کے اندر شہر کے اندر شاید آپ گئے بھی ہوں گے یہاں بھی ہوتا ہوگا ایسی بات نہیں ہے بمبئی میں میں آج بھی بارے روپے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہوں نائیسہ والا پاؤنی چاوال اتنا چاوال اتنا دال سامر اور اس کے ساتھ میں سبزی کے تھوڑے تھوڑے چھاؤں کے بھی مل جاتے اور کیسی تیاغی صاحب جڑیوں کے پروکتہ گریب آدمی کے ساتھ اس سے بڑا مجاک قرور مجاک کوئی ہونی سکتا میرا نویدر ہے کانگریس پارٹی کے نتاؤں سے کہ اس کو اپنی پارٹی میں اس کے منچوں پر اس کا چنتن کریں اور جو گریبی کی سیما ریکھا ہے جس کے تیندولکر کمیٹی امروز سین گفتا کمیٹی اور جو کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے اور جو یوجنا آئیوک کے آکنے اس پر جو بیلو پاوٹ لائن لوگ ہیں ان کے لیے نئے آدھار اسطب تیار کی مشکل یہ ہے کہ دراصل نیتاؤں کی فیوریس لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پیسے میں کیسے پیٹ بھرا جا سکتا ہے فاروق عبداللہ صاحب جو گلاب کا فول اپنے کوٹ میں لگاتے ہیں دلی کے باجار میں اس گلاب کے فول کی قیمت بھی پانچ سے دس روپے ہے لیکن ان کا کہنا ہے ایک سے پانچ روپے میں پیٹ بھڑ جاتے ہیں یہ ہے دیش کا سکتا ہے